کانگریس اور اروند کجریوال کے بیچ تو پہلے سے ہی ٹھانی تھی لیکن اب ممتہ بنر جی کے خلاف بھی کانگریس کھل کر آ گئی ہے لیفٹ پارٹیاں پہلے سے ہی ممتہ بنر جی کے خلاف ہیں پکشی دلوں کی مومبئی میں ہونے والی بیٹھک کے ٹھیک پہلے کجریوال اور ممتہ بنر جی کے ساتھ کانگریس کے ٹکراب کی وجہ سے گٹ بندھن کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ دنوں پہلے ہی سی پی ایم نے لوگ سبح چناؤ میں ٹی ایم سی کے خلاف سبھی سیٹوں پر امیدبار اتارنے کی بات کہی تھی اس بیچ کانگریس نے ممتہ بنر جی کے قریبی نیتہ فرہاد حاکم کے داماد کو پارٹی میں شامل کر ممتہ بنر جی کو تگڑا جھٹکا دے دیا فرہاد حاکم کے داماد یاسر حیدر نے بنگال کانگریس کے ادھیاکش ادھیر رنجن چودھری کی موجودگی میں ان کی پارٹی کا ہاتھ تھام لیا حیدر کو ٹی ایم سی کی یوہ شاکہ ترنمول یوہ کانگریس کے مہا سچیف پت سے ہٹا دیا گیا تھا ادھیر رنجن چودھری کی اپس ستی میں کولکاتا میں پارٹی کے راجی مکھیالہ میں کانگریس میں شامل ہوتے ہی حیدر نے ٹی ایم سی کو جبرن بسولی کرنے والوں کی پارٹی قرار دیا یاسر حیدر ممتہ بنر جی کے ساتھ اپنے قریبی سمبندھوں کے لیے بھی جانے جاتے رہے ہیں اور کبھی پارٹی کی یوہ شاکہ کے راجی سچیف تھے حیدر دوہزار انیس تک ٹی ایم سی کی یوہ شاکہ کے راجی سچیف تھے جس کے بعد انہیں کرسے سے ہٹا دیا گیا تھا تب انہوں نے آروپ لگائے تھا کہ انہیں بنا کسی پورو سوچنا یا بیدھ کارن کے پد سے ہٹا دیا گیا ٹی ایم سی چھوڑنے اور کانگریس میں شامل ہونے کے کارنوں کو لے کر حیدر نے کہا کہ ترنمول کانگریس کی یوہ ایکائی کے راج سچیف کے روپ میں ان کا نام رہسیمائی طریقے سے ہٹائے جانے پر اپنی ناخوشی ویکت کی حیدر نے کہا کہ میری پہچان ایک راجنتک نیتا کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ساماجی کاریکرتا کے روپ میں ہے میرا زمینی ستر پر لوگوں کے ساتھ گھنشت سمبند ہے میں نے پارٹی کے لیے دن رات کام کیا لیکن مجھے اس کا کوئی انام نہیں ملا وہ کانگریس کے پشم بنگا لیکائی کے ادھیاکش ادھیر رنجن چودھری کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہوئے راج سرکار میں منتری حاکم نے اس گھٹنا کرم کو توجہ نہیں دی حاکم نے کہا کہ مجھے اس گھٹنا کرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ماننا ہے کہ وہ دندور نہیں جب کانگریس کا نام کیول اتحاس کے کتابوں میں ہی ملے گا یہ ایسے لوگوں کو شامل کر رہی ہے جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے وہ فرہاد حاکم کے قریبی لوگوں کے روپ میں جانے جاتے ہیں جب ہیدر سے پوچھا گیا کیا کانگریس میں شامل ہونے سے پہلے ان کی حاکم کے ساتھ کوئی چرچہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا سممان کرتا ہوں اور میں انہیں ایک نیتا کے روپ میں دیکھ کر بڑا ہوا ہوں لیکن ہماری وچار دھارائیں اب بدل گئی ہیں اس سوال پر کہ انہوں نے بھاج پا کے بجائے کانگریس کو کیوں چنا خیدر نے کہا میں رام مندر یا مسجد پر راجنیتی نہیں کرتا مجھے لوگوں کے لئے کام کرنا پسند ہے اور کانگریس اس کے لئے سب سے اچھا منچ ہے The Report News of India